اگاہ کریں کہ روز سے سستے داموں خام تیل خریدنے کا معاملہ پاکستانی وقت موسکو پہنچ گیا پاکستانی وقت کی قیادت وزیر مملکت پیٹرولی مصدق ملک کر رہے ہیں جبکہ پاکستان سٹریم گیس پائپلائن پر کام جل شروع کرنے سے متعلق بات ہوگی پاکستان سٹریم گیس پائپلائن کراچی سے لاہور کے قریب تعمیر ہوگی اسے بارے مزید جانیں گے بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائٹ سے عدیل پاکستانی وقت موسکو چلا گیا ہے کیا اپڈیٹ سے آپ کے پاس جی یہ موسکو کی جانب سے انویٹیشن کا انتظار تھا انویٹیشن آیا اور اس کے بعد پاکستانی وقت آج لاہور سے روانہ ہو گیا ہے وقت کی قیادت وزیر مملکت پیٹرولی مصدق ملک کر رہے ہیں اور اس وقت میں سیکریٹری پیٹرولیم اور دیگر علا حکام وزارت پیٹرولیم کے شامل ہیں یہ جو دورہ ہو رہا ہے یہ روس سے سستہ تیل اور گیس خریدنے کے تناظر میں ہو رہا ہے اور اس میں پاکستان نے خطو کتابت بھی حال ہی میں شروع کی تھی اور وزارت خارجہ اور وزارت پیٹرولیم کی سطح پر یہ خطو کتابت دونوں ممالک کے درمیان ہو رہی تھی اور اس میں پاکستان نے دلچسپی ظاہر کی تھی روس کو بتایا تھا کہ تیل اور گیس کی خریداری میں پاکستان کی دلچسپی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ بھی واضح کیا کہ اس میں پاکستان کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھائے گا جس سے کوئی سینکشنز لگنے کا خطرہ ہو تو پاکستان کسی گلوبل ٹریٹی کی خلاف ورزی بھی نہیں کرے گا تو اس لیے اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ایسی کوئی سینکشنز نہیں لگیں گی پاکستان روس سے سستہ تیل بھی خریدنے کا خواہ ہے اور سستی گیس خریدنے کے حوالے سے بھی اس میں جو ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن پر جلد کام شروع ہونے کا امکان ہے اور اس میں جو گفتگو ہوگی جو پاکستان سٹیم گیس پائپ لائن ہے جو کراچی سے لاہور کے قریب تعمیر ہونی ہے اور اس کا پرانا نام نورت سوتھ پائپ لائن ہے یہ وہی پائپ لائن ہے جس سے متعلق رشین حکام نے ابھی نئی حکومت کو بھی بتایا کہ جب عمران خان نے یہ دلچسپی کا اظہار کیا صدر پروٹن سے ملاقات میں ہیں تو وہ یہ سمجھے تھے کہ وہ صرف گیس کی خریداری میں پاکستان کی دلچسپی ہے لیکن پاکستان نے بقاعدہ خط و کتابت کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ پاکستان رشیہ سے سستہ تیل بھی خریدنا چاہتا ہے اس حوالے سے کیا میکنزم ہوگا یہ بھی اسی ملاقات میں تیہ ہوگا اکن شرائط پہ یہ تیل اور گیس سستے داموں مل سکتے ہیں یہ بھی اس میں تیہ ہوگا اور کرنسی سے متعلق جو معاملات ہیں اس میں بھی اس جو یہ جو وفت کیا ہے اس کی جو بات چیت ہوگی جو مذاکرات ہوں گے یہ بڑی انیشیل اور یہ پہلے مذاکراتی عمل ہے جو کہ حکومتوں کی جانب سے جو بیانات دیئے گئے تھے جو لیڈرشپ کی جانب سے بیانات دیئے گئے تھے لیکن یہ پہلا عملی اقدام ہے جس میں وفت بقاعدہ روانہ ہو گیا ہے اور یہ ملاقاتیں جو ہیں بہت ساری چیزیں پہلی ہی اس ملاقات میں تیہ ہونے کا امکان ہے اور اس کے بعد اس بات کا بھی امکان ہے کہ روسی وفت مستقبل میں وہ پاکستان کا دورہ کرے پہلا عملی اقداموں کا بہت شکریہ دیل بڑائچ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ روس سے سستے داموں خام تیل خریدنے کا یہ معاملہ ہے پاکستانی وفت موسکو چلا گیا ہے پاکستانی وفت کی قیادت وزیر مملکت پیٹرولی مصدق ملک کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹریم گیاس پائپ لائن پر کام جل شروع کرنے پر سے متعلق بھی بات ہوگی جبکہ پاکستان سٹریم گیاس پائپ لائن کراچی سے لاہور کے قریب تعمیر ہوگی ذراعی کے جانب سے یہ کہنا ہے تو روس سے سستے داموں خام تیل خریدنے کا یہ معاملہ ہے پاکستانی وفت موسکو چلا گیا ہے پہلا عمل اقدام شروع ہو چکا ہے پاکستانی وفت کی قیادت وزیر مملکت پیٹرولی مصدق ملک کر رہے ہیں اسی کے ساتھ پاکستان سٹریم گیاس پائپ لائن پر کام جل شروع کرنے سے متعلق بات ہوگی پاکستان سٹریم گیاس پائپ لائن کراچی سے لاہور کے قریب تعمیر ہوگی